اچھا جناب اور اب چونکہ ہم بات کریں گے آپ کی ڈائیٹ کے حوالے سے اور مجھے تو بیسیکلی جس فروٹ کی فادیت کے حوالے سے آج ہماری نیوٹسنس ہمیں بتائیں گی مجھے بہت پسند ہے انار کی جناب میں بات کرنے والی ہو انار ایک جے کہلے سیزنل فروٹ اور بڑا زبدس قسم کا پھل ہے اگر اس کو آپ کھاتے ہیں بہت چار لوگ صرف نکالنے کی سکتی ہوتی ہے اس سے علاوہ قسمت ہوتی ہے ہمیں جویریہ بتائیں گی کہ اس کے کیا فادیت ہے کیا معاملات ہے جی جویریہ آج ہم بات کریں گے انار کے بارے میں انار جیسے کہ سفید بھی ہوتا ہے اور ریڈ بھی ہوتا ہے ریڈ انار جو ہوتا ہے اس کے کچھ زیادہ بہلے پیٹس جیسے کہ ریڈ ویجیٹیبلز یا فروٹس ہوتے ہیں اسی طرح اس میں لائکو پین بایا جاتا ہے یعنی کہ انٹی کارسینوجینک پوپرٹیز جو کہ کیا سٹاپ ڈاون کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ انار میں کچھ ایسے مائکرو منرلز ہیں غزائیت ہیں اور نہ صرف بلکے غزائیت ہے بلکے لذت بھی ہے فلیور بھی ہے تو اگر آپ اس کو ٹوائس اور ٹرائسہ بھی اگر ڈیلی بھی آپ اس کو کنسیوم کرتے ہیں تو جہاں پہ نیچرل اس میں بلڈ تینر ہے وہاں پہ آپ کی انسٹ انرڈی بھی ہے فرکٹوز یعنی فروٹ چوگرز اس میں پائے جاتے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لئے اور آپ کی بیلنس کے لئے بہت مفید ہیں یہاں میں بتاتی چلوں کہ جو انار ہے سفید انار جو ہے وہ آپ کو آپ کو osteoporosis آپ کو uric acid pyruvate stones اور اس کے لئے کیدنی ڈیزیز میں help out کرتے ہیں نہ صرف یہ پلکے اگر آپ لیور ڈیزیز میں یعنی اگر آپ کا جگر خراب ہے تو اس کو بھی پی ایچ لیول موڈرےٹ کرنے میں کافی حد تک آپ کو باہر ٹھیک آپ کی اور آپ کی باہر رہتے ہیں تو اس میں بہت حد تک جو ہے پارم گرینڈ ڈیزیز help out کرتے ہیں یہاں میں بتاتی چلوں کہ جو لوگ концipation میں ہوتے ہیں ان کے لئے بھر دے ہوئے ہیں بہت بچے بھردے ہوئے انار کا حد تک فادیت ہے انار کو جو بلیک پیپر یا پھر سی سالٹ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی فادیت اس کا کلر فلیور تیسٹ بھی چینج بھی ہوتا اور اس کی غزائیت بھی بڑھ جاتی ہے نیوٹریشنلی پروپرلی میڈکیشنلی اگر انار کا یعنی پروپر اگر بینیفٹ لینا ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا جنجر اور گارلک بھی ایڈ کیا جائے تاکہ آپ کی بلد پیوریفائی ہو سکے ڈیٹاکس ہو سکے انار کو جہاں پہ ہم نظام حازمہ درست کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہاں پہ یہ ڈائیٹری فائبر سے بھرپور ہے یعنی کہ جن لوگوں کو گرتے ہوئے بال ہیں یا پھر یو کین سے آئی پرابلم ہو جاتی ہے اکثر اوقات یا پھر اس کے علاوہ ویٹ لوگ سے ویٹ گین کیشوز ہیں اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی ویٹ کو کانسٹینٹ رکھتا ہے آپ کی انرجی کو میرابلائز کرتا ہے نہ صرف یہ بلکہ بلکہ وہ لوگ جو کہ روز میرا زندگی میں ایکٹیبلی کام انجام دینا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ بھی سفید اور لال انار کا اپنی غزائیت میں اپنے سیلڈز میں ویجیٹیبلز میں یا جوس فارم میں ضرور کنزیوم کریں اکثر اوقات انار تھوڑا سا ایکسپنسیف فروٹس میں آتا ہے تو آپ کی حیرت کو سپنڈ پر رکھتا ہے تو آپ کی حیرت کو سپنڈ پر رکھتا ہے آپ اگر اس کو ہفتے میں ایک بار بھی لے لیں تو اس فائن یہاں بتاتی ہی چلوں کہ وہ لوگ جن کو کدنی پروبلمز ہیں یعنی جن کو کدنی چونڈ ہیں یا پائرویٹ چونڈ ہیں یا اس کے لابا کدنی پارٹیکلز ہیں کلچی موگزیلیٹ پارٹیکلز ہیں ان کو چاہیے کہ کراین بیری ہوگئی یا بیری گروپ ہوگیا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انار ہے انار کو اگر ایک یا دو انار لیتے ہیں اور اس کے ساتھ تقریباً ایک ڈیڑھ لیٹر پانی پیتے ہیں تو ان کی جو کدنیز ہیں وہ ٹوٹلی واش ہو جاتی ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے پیوری فائی اور ڈیٹاکس بھی ہو جاتی ہیں یہاں بتاتی ہی چلوں ایک سروکات جو کہ لوگ الکولک بیبرچیز لیتے ہیں یا بہت دار سموک کرتے ہیں تو اگر وہ ایک سیب کے ساتھ انار کا جوس کنزیوم کریں یا انار اور سیب کا کٹھا استعمال کریں تو وہ ان کو بہت حد تک ان کی عادت کو چھروانے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے بسکلی انار کا بسکلی پرپس ہے آپ کے بلڈ سیل کاؤنٹ کو اچھا کرتا ہے خون کے خلیات بناتا ہے نہ صرف یہ بلکہ آپ کا ڈیجسٹیب سسٹم بھی سٹرانگ کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کتنی مقدار میں اور کس طرح لینا چاہیے انٹی ایجنگ پروپٹیز ہیں آپ کی سکن کو بہت بلوئی اور فریش رکھتا ہے اگر آپ دیلی کم از کم ایک مناسب مقدار کا اگر لال یا سفید انار اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرتے ہیں جوس دے لیں یا فروٹ لے لیں تو وہ بہت حد تک جو آپ کی باڈی میں ہونے والی ڈیفرنٹ ٹاکسنز ہیں اس کو بھی دور کرتا ہے بہت ایسے خلیات جو آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزیز کی طرف لے جاتے ہیں انار میں ایسی ایک انٹیجن اور انٹی باڈی ہیں جو کہ ڈیزیز ڈیزیسٹنز ہیں یعنی وہ آنے والی بیماری کو روکتی ہیں تو آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ کرتی ہیں اور بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنی غزائیت میں کسی نہ کسی وام میں انار کا استعمال ضرور کریں اور ہر قسم کی بیماری سے بچ سکیں کیونکہ جب بھی آپ ریڈ فروٹس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بہت حد تک help out کرتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ بیماریوں سے بچ سکیں اور اپنی صحت اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے ضرور ایٹ کیجئے اور ہیلتھ گولز کو چیت کیجئے Thank you so much Iveria Tini